ہیلو اور اسلام علیکم ایمریون کیسے ہیں آپ سب بلو آج کے ویلوگ میں میں آپ لوگوں کو ویدر کے حساب سے لے کر آئی ہوں گارڈن سینٹر میں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکی میں فائنلی اب آپ کو وارمر ڈیز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ویدر بہت خوبصورت ہے سنشائن اور وارم بھی ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو آپ کو گرین ری ہے وہ ہر طرف دیکھنے کو ملے گی اور مجھے بھی چکے اپنے کچھ گارڈن کے لیے پودے اور پلانٹس وغیرہ چاہیئے تھے اس کے لیے میں بھی آئی ہوں گارڈن سینٹر میں آج تو میں نے سوچا کہ میں ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی لیتی چاہیئے موسیقی This is Riverside Garden Center جو کہ Bristol کا فائنیسٹ انڈپینڈنٹ پلانٹ سینٹر ہے موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گارڈن سینٹر میں آپ کو وائٹ چویس آف پلانٹس دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کے گارڈن میں تھرور اوٹ دے یئر بائی برنٹ کلرز کو ایڈ کر سکتے ہیں چاہیے کہ وہ آٹم ہو ونٹر ہو یا ارلی سپرنگ ہو موسیقی موسیقی گارڈننگ ایک ایسی ہو بھی ہے جو کہ ہر ایک کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے نہ صرف یہ آپ کو آپ کے ہیکٹک ڈیز سے ری سٹریس کرتی ہے بلکہ آپ کو ایک کے لیے ایک ہیلڈی فیزیکل ایکسرسائز کو آپشن بھی پروائیڈ کرتی ہے جس کو آپ گرین جم کا نام بھی دے سکتے ہیں ایک ایسا جم کا آپشن جس میں آپ کو کوئی پرائیسی میمبر شیپ یا فیز پے کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی اور یہاں پر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈیفرن سیکشنز میں ڈیفرن ٹائپس آف پلانٹس ملیں گے کچھ پلانٹس کو زیادہ شیڈی ایریاز کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کو فل سن کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کلائمبرز ہیں جو کہ فینسز اور ٹریلیسز کے لیے بہت آئیڈیل ہیں کچھ فرو ٹریز ہیں جو کہ آپ کو فل سن والے ایریاز میں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ڈیلیکیٹ قسم کے انڈور پلانٹس ہیں جو کہ شیڈی ایریاز کے لیے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرن ٹائپس آف روزز ہیں روزز یہاں پر فل بلوم میں آپ کو ملتے ہیں جولائی میں جبکہ باقی جو وارمر کنٹریز ہیں وہاں پر آپ کو سپرنگ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر یہ لور ہائٹ والے پلانٹس ہیں اگر آپ کا گارڈن سمال ہے تو اس کے لیے جو فلاور بیڈز ہیں یا لور ہائٹ والے جو پلانٹس ہیں وہ آپ کو ایڈیل رہیں گے اور اگر آپ نے انڈور ایریاز کے لیے شیڈی ایریاز کے لیے دیکھنے ہیں then you can go for those options as well and if you are worried about bees, butterflies and other creatures disappearing from your area then you can grow for wildlife as well and you can go for an option which attract the honeybees and butterflies in your garden آپ اپنی گارڈن میں بہت سارے طریقوں سے کلر کو ایٹ کر سکتے ہیں you can either go for shrubs, evergreen plants, flowering beds or you can also go for the fruit trees based on the size and the dimensions of your garden اور یہاں پر اس سیکشن میں آپ کو فروٹ ٹریز دیکھنے کو ملیں گی جس میں دیفرن طرح کے جو فروٹس ہیں ان کی ٹریز کو آپ گرو کر سکتے ہیں ڈیفرن ٹائپس آف ایپلز ہیں for example یہ کراب ایپل ہے اس کے علاوہ جو آپ کے کلاسک ککنگ ایپلز ہیں وہ آپ گرو کر سکتے ہیں اور ایپلز کو گرو کرنے کے لیے بھی جو یہ سیزن ہے وہ بیسٹ ہے اور پھر آپ کو ان کی فلاورز ابھی دیکھنے کو ملیں گے اور اکٹوبر کے منت میں آپ ایکچول جو فروٹ ہے وہ گرو ہوتا ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو پورا سیکشن تھا یہ سارا فروٹ ٹریز پہ تھا اور یہاں پر آپ کو کلائمبرز دیکھنے کو ملیں گے جس میں جیزمین ہے یہ جیزمین کا پودہ ہے جس پہ بہت خوبصورت جیزمین کے فلاورز آتے ہیں اور اس کی فریگرنس بہت خوبصورت ہوتی ہے اور یہ ٹریلیسز کے لیے یا جو آپ کی فنس پہ کلائم کرنے کے لیے بیسٹ ہے اسپیشلی اگر آپ نے فنس کو کور کرنا ہے with the کلائمبرز تو آپ you can go for جیزمین اور یہ سارے آپ جسے کی یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کلائمبرز ہیں اور اس سیکشن میں آپ کو پلانٹ پوٹس دیکھنے کو ملیں گے ڈیفرنٹ سائزز کے پلانٹ پوٹس ہیں سرامک کے بھی ہیں اور لارج پلانٹ پوٹس جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیم سمال سائزز کے بیسٹ پلیٹس جو ہیں جو کہ آپ کی پوٹس کے بیسٹ پر رکھنے کے لیے تاکہ جو پانی ہے وہ سیپ اگر آپ انڈور ایریا میں سپیشلی اگر پوٹس رکھ رہے ہیں then you can have those بیسٹ پلیٹس اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لان فیٹ کرنے کے لیے آپ کو کمپوسٹ اور جو ملٹی پرپس جو کمپوسٹ ہوتا ہے وہ سیڈز اگر آپ نے بائے کرنے ہیں یہ انڈور شاپ ہے جہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ گارڈن کی ایکسیسریز دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ اگر اپنے ہائنگنگ باسکٹس دیکھ سکتے ہیں یا جو اور گارڈن کے اورنمنٹس اور جو ڈیکوریشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ تھا آج کا میرا بلوگ گارڈن سینٹر کے بارے میں ای ہوپ کہ آپ نے آج کے سی بلوگ کو انجوئی کیا ہوگا اور آپ کو جو گارڈن میں پلانٹس کو گرو کرنے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات بھی میں ملی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میں آپ کو ملوں گی اب ایک نئے ویلوگ میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی